انڈیا کو پیش نظر رکھ کر اور انڈین مفادات کو پیش نظر رکھ کر انڈیا کے انڈیا کے بارے میں بہت زیادہ خوشگمانیوں کا شکار ہو کر اس کو ایک انڈسٹریل حب بنانے کے طور پر اگر اس میں نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے پھر ہمیں ستر بہتر سال کا تجربہ امریکہ کا ہوا اور ہم نے دیکھا کہ ہمیں وہ استعمال کرتے ہیں اور فائدہ جو بھارت کو پہنچ جاتے ہیں میں اس چیز سے تفاق نہیں کرتا جو پرائم نسٹرل نے ایک انٹرویو میں کہا کہ absolutely not یہ دلیری یا اس طرح کی گفتگو وہ بالکل ملک میں تو بڑی اپشٹ ہوتی ہے تالیاں بچتی ہیں لوگ سڑھاتے ہیں پوٹر پرٹرنڈ بن جاتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں ڈپلومیٹک طریقے سے ایک فنیس کے ساتھ ایک ٹیٹ فل طریقے سے یہ کنوے کرنی چاہیے ہیلو فرنڈ اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹیفکیشن آئیکن کو بھی دبائے اور اس کے اندر بھی آل کا اپشن ہے اسے کلک کریں جس کی وجہ سے جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے اچھا لگائی صاحب بہت ساری لوگ یہ بھی بات کرے ہیں کہ جب افغانستان سے امریکہ پاچ کا انخلا ہو جائے گا اور جو چین اور امریکہ کے اس وقت تعلقات ہیں اس پہ پاکستان نے تو کہہ دیا کہ وہ چین کا دوست ہے اس کے بعد امریکہ کو پاکستان کی اتنی ضرورت نہیں رہے گی تو پاکستان پہ مزید جو پابندیاں ہیں وہ لگانے کا بھی خدشہ ہے کیونکہ امریکہ بھارت کے زیادہ کلوز ہو جائے گا اور اس کی ایک مثال وہ یہ دے رہے ہیں کہ چائل پریونشن ایکٹ کے جو امریکی قانون کے تحت تو انہوں نے دوہزار اکیس کی پندرہ ممالکی اکلس جاری کیا اور اس پہ پاکستان کو بھی شامل کر دیا ہے دیکھیں امریکہ اگر یہاں پر اپنی ڈکٹیشن سے اس فورتحال کو سبوتاج کر دیتا ہے اور وہ صرف انڈیا کو پیش نظر رکھ کر اور انڈین مفادات کو پیش نظر رکھ کر انڈیا کے انڈیا کے بارے میں بہت زیادہ خوشگمانیوں کا شکار ہو کر اس کو ایک انڈسٹریل ہب بنانے کے طور پر اگر اس میں نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے ہمیں سب کو انڈرمائن کر کے وہ کرنا چاہتا ہے تو امریکہ جا کر کرے لیکن ہمیں اپنے اس بلوگ کو آپ کو آگے لے کر چلنا ہے اگر آپ اس بلوگ کو نہیں چلتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے تو بچے وہاں ہیں ہماری بیویم آئیں ہمارا خاندان وہاں ہیں ہمارے لوگ وہاں ہیں ہمارے جو ہے وہ مفادات وہاں ہیں اور وہ مفادات قومی مفادات نہیں وہ انفرادی مفادات کسی کا کوئی جزیرہ ہے اگر کسی کے کوئی سٹیٹ ہے اگر کسی نے کوئی پرپٹی خرید رکھی ہے اگر کسی نے کوئی جائداد بنائی ہوئی ہے اور امریکہ میں یا دوگر مخربی مالک میں بنا رکھی ہے اور اس بنیاد پر یہ بھی چاہے کہ جناب کوئی سہولتیں دینی چاہیے تو میرے خیال میں یہ تباہ کن ہوگا اور امریکہ نے کیوں مانگ رہا ہے تو امریکہ تو اسی لیے مانگ رہا ہے نا کہ وہ جو ہے یہاں پر آگ اور خون کا کھیل پھر سے شروع ہو اگر ہماری قیادت ہر طرح کی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم اس کھیل میں شریک نہیں ہوں گے تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی تو میرے خیال ہے کہ صورتحال نارمل رہے گی ذرا یہ مہربانی کی جائے کہ یہ تمام چیزیں جو کہی گئی ہیں اس کو پورا کیا گیا ہمارے لئے یہ تباہ کن ہوگا ہم کسی صورت میں بھی افغانستان میں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہمیں ایک عالمی سامراجی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے کسی بھی صورت میں تو آرمی چیف نے یہ بات تو واضح کر دی ہے وہ کہتے ہیں افغانستان میں ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے اور اس بات پہ سب نے اتفاق کی ہے کہ اب افغانستان میں جس کی بھی حکومت آئے گی پاکستان اس کا خیر مقدم کرے گا امجد چیف صاحب آپ جو پرائم میسٹر کہنا چاہ رہے تھے جو ان کی سپیرٹ تھی جو بیٹوین دی لائنز وہ بلکہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری سوورینٹی کو وائلٹ نہیں کر سکتے ڈرون عملوں سے لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی سخت گفتگو کر دی ہے عمران خان نے اس کی کوئی ریپرکشنز آ سکتی ہیں امریکہ سے برطانیہ سے آ سکتی ہیں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں زبان اس میں ہمیں جس کو مخاطب کر رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ ایک سپر پار ہے اور ہمارے چاہنے نہ چاہنے کے بغیر بھی وہ اپنا ایک انفرونس رکھتے ہیں دنیا میں ان کے ریکشنز مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں جو شاید ہمیں اندازہ بھی نہ ہوتا اور وہ پھر ملک کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ دلیری یا اس طرح کی گفتگو وہ بلکل ملک میں تو بڑی اپشٹ ہوتی ہے تالیاں بچتی ہیں لوگ سڑھاتے ہیں پوٹر پرٹرنڈ بن جاتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں ڈپلومیٹک طریقے سے ایک فنیس کے ساتھ ایک ٹیٹ فل طریقے سے یہ کنوے کرنی چاہیے مطلب وہی ہوگا لیکن جیسے ابھی میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا ہے جو پرائیم نسٹر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ absolutely not آپ بالکل یہی چیز کنوے کر سکتے تھے آپ کہہ سکتے تھے کہ جناب ہمارے ملک میں پاکستان کے عوام نہیں چاہتے کہ کسی کو بیسس دیا جائیں آپ اگر یہ absolutely not کہتے ہیں تو اس سے آپ کی ایروگنس نظر آتی ہے یہ چیز پارلیمنٹ میں ڈیویٹ ہو پارلیمنٹ اگر کہے کہ جی نہیں دینے تو وہ بات کچھ اور ہے اگر ایک انڈیجورل ایک لیڈر اتنے authoritative طریقے سے کہے تو وہ اس کی ایگو ہٹ ہوتی ہے جس کو آپ مخاطب کرنے ہیں اچھا جنرل صاحب سوری جنرل صاحب سوری فور انٹرپشن اب یہ جو آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جو ان کے فالورز ہیں ان کو پسند کرتے ہیں کہ جی وہ بڑا صاف گو آدمی ہے اس کا چکہ کوئی بیگج نہیں ہے وہ ڈرتا نہیں ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے لہٰذا جو اس کے دل میں آگا وہ کہہ دیتا ہے اب یہ ان کی اپنے ایک لوگ کہتے ہیں یہ ان کی strength ہے ان کی positive side نہیں یہ اس طرح نہیں دیکھیں بات یہ ہے اصل چیز کیا ہے اصل ہے فیصلہ فیصلہ کیا ہے فیصلہ یہ ہے کہ آپ نے bases نہیں دیں صحیح کیا یہ bold فیصلہ نہیں ہے ہاں سب ریڈر یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے اس طرح کا خاص طور پر جن کے احساسیں باہر ہیں زیادہ دے باہر ہیں وہ بیچارے کچھ نہ کچھ compromise ہوتے ہیں کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ compromise ہوتے ہیں وہ عموماً باہر کی قوتوں کو ناراض نہیں کرنا چاہیں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج عمران خان کا اپنے فیصلے سے زیادہ یہ ہمارا ایک national sentiment تھا پوری قوم نہیں چاہتے پھر ہمیں 70-70 سال کا تجربہ امریکہ کا ہوا اور ہم نے دیکھا کہ ہمیں وہ استعمال کرتے ہیں اور فائدہ جو ہے بھارت کو پہنچاتے ہیں بھارت دشت کرتی کرے تو اس کا نام نہیں لیتے ہماری طرف سے ذرا سبی کو واقع ہو یہ false flag operation ہو تو ہمارے اوپر الزام آ جاتا ہے تو یہ تجربے نے بھی ہمیں سکھایا کہ بھئی ان کو basis دینے نہ دینے کا فرق نہیں پڑتا آپ basis دے دیں تب بھی انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے جو بھارت کے فائدے میں ہوگا اور ہمارے نقصان میں ہوگا تو آپ ان چیزوں سے سبب سیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے عوام ہمیں امریکہ کا تجربہ ہے ہمارے عوام کو تجربہ ہے اور عوام نہیں چاہتے تو آپ اپنی authority کی بجائے اگر عوام کے کندوں میں رکھتے ہیں تو بلکل بات آپ وہی convey کر رہے ہیں یہ آپ کی boldness ہوگی کہ آپ نے امریکہ کو وہ decision جو آپ کا وہ boldness ہے کہ آپ نے امریکہ کو basis نہیں دے گی آپ کی world index پہ 117 سے 124 نمبر پر آپ پاکستان کو لے گئے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا IMF سے loans نہیں لوں گا جتنا بھی اس نے IMF سے مانگی اور جت گندی خطرناک conditions میں مانی کسی prime minister نے کبھی بھی نہیں لی اور وہی جو کہتا تھا امنیسٹری چور لیتے ہیں اور ڈاکووں کو ملتی ہیں تو امنیسٹری لی عمران خان نے اور جو زبان استعمال کی اس نے اس زمانے میں ڈاکو کے لیے تو مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے ان کی بہن نے وہ اربو روپے امنیسٹری کے طرح وائٹ کر دی جو اس نے ڈیکلیئر کیا کہ میں نے کپڑے سی کے بنائے ہیں تو عوام کے سامنے میرے خان سے اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ دیکھ چکے ہیں وہ سمجھ چکے ہیں کہ ان کا مقصد ہی آکے اور مال کمانا تھا آپ نے دیکھا ہے آج کے لیے ان کے سکینڈلز چلنے جائے شوگر سکینڈل ہو ان کا ویڈ سکینڈل ہو ان کی میڈیسل مافیا ہو تو ہر طرف سے ان لوگوں نے کرپشن کی انتہا کر دیا مانم جببہ ہو ان کا بی آر ٹی آپ نے دیکھا کتنے میں بننا تھا اور کتنے میں پرائنس ایسکلیٹ کر کے لے گئے ایک انبیلیویبل جم تھا اس کے اندر ان کے جو آج کل روڈز کے سکینڈلز چل رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیرنگ روڈ میں کیا ہوا کس نے مال کمایا مال کما کے کوئی باہر چلا گیا پھر واپس بھی آ گیا تو all this is in front of the people یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی آج تیرہ میں سے پاکستان میڈیا کو ٹینشن ہو رہی ہے کہ امریکہ انڈیا کو انڈسٹریل ہب بنانا چاہتا ہے اسی ریجن کے اندر بھارت میں قابلیہ تھا اس لئے دنیا چاہتی ہیں انڈسٹریل ہب بنے بھارت پوری دنیا کا ان کو خالی یہی چیڑ ہے بھارت ڈیل اپنٹ کر رہے ہیں اور ہم پیچھے رہ چکے ہیں اور رہے بھی کیوں نہ بھارتیوں نے محنت کی اتنے سال پوری دنیا میں نام کمائیا ہے اس کی وجہ سے آج بھارتیوں کی عزت ہے اور دنیا بھروسہ بھی کرتے ہیں انڈینز کے اوپر یہ ایک دن میں نہیں آتی اس کے پیچھے سالو کی محنت ہے اب ویشوہ آج جم چکا ہے انڈینز کے اوپر دنیا کا اور انہوں نے دیکھ بھی لے یہ ماندار لوگ ہیں پوری محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اگلی دکت انہیں افغانستان میں آ رہی ہے اب یہ سوچ رہے ہیں کیا ہوگا افغانستان کے اندر 24 گھنٹے انہیں کی ٹینشن کھائی جا رہی ہے کہ افغانستان والے آ کے ہمارے یہ بس جائیں گے پہلے سے ہمارے یہ اتنی دکت ہیں ان کو روٹی پانی کہاں سے کھلائیں گے اور ساتھی ساتھ کرپشن انڈیکس میں بھی پاکستان کا نمبر اتنا بڑا ہے کہ پاکستانیوں کو چکر آگے کہ عمران تو بڑے بڑے وادے کرتا تھا اور اس نے پوری دنیا میں کرپشن میں اپنا نام کمالی ہے اور خود روی اس کی پارٹی کرپشن کر رہی ہے اور آگے جا کے دیکھیں پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جہن دھنیواد